میں نے بہت سری اکمتیں دیکھی ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس جیسا سچا آدمی آج تک پاکستان کا سربراہ نہ بن سکا اللہ تعالیٰ کے سامنے سربا سجود ہو کر اپنے گناہوں کی ماں بھی مانگو جہنم بہت بڑا ہے آپ لوگ جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ مران خان آگے بھلو ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر مجھ جیسا بھولا اس کے ساتھ ہے سلام علیکم بابا جی کیسے آؤ بابا جی کیا کرنے آئے یہاں پہ آپ ہم یہاں پر جو اس ملک کے سربراہ انشاءاللہ عمران خان بننے والا ہے نا اس کو جو پاکستان کی پرانی جوہیں ہیں نا جو بینز کی پیٹھ میں ہوتی ہیں وہ تنگ کر رہی ہیں ہم ان کے لیے سبق سکانے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ خان صاحب دوسروں کو چور چور کہتے تھے اب خود چور ثابت ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے ان کو کہہ دیئے کہ انہوں نے باہر سے پیسے لیے ہیں اور جھوٹ بولے ہیں دیدڑ کی جب موت آتی ہے نا تو وہ شاعر کی طرف روان ہوتا ہے دیدڑ کی جب ان کی ابھی موت آئی ہوئی ہے یہ جھوٹے مقدمیں بناتے ہیں میں نے پاکستان کو اپنی آنکھوں اپنے آتھوں سے بنایا ہے اور میں نے بہت سریعہ کمتیں دیکھی ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے جیسا سچا آدمی آج تک پاکستان کا سربراہ نہ بن سکا اور نہ بن سکے گا انہا مولانا صاحب کہتے ہیں یہ یہودیہ کے ایجنٹ ہیں انہوں نے ان کو یہاں پر لے کر آئے ہیں اقتدار میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا باپ بھی پاکستان بنانے کا مخالف تھا اس لیے وہ مخالفت کرتا ہے باپ کے نقشے قدم پر چلتا ہے میری عمر پچاسی سال ہو گئی ہے میں نے پاکستان بننے سے لے کے آج تک ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے باہر ملکوں میں میں گھوما ہوں ان کو بھی دیکھا ہے لیکن آج کل جو پاکستان میں یہ نواز شریف اور شباز شریف اور مرکم شریف اور یہ کر رہے ہیں یہ غیرت مند ہوں تو عزت استیفہ دے کے چلے جائیں ان کی سلواریں اتریں گی تب جائیں گے وہ کہتا ہے کہ خان صاحب ملک کے لیے ایک ناسور ہیں ہاں ان کے لیے ملک ان کے باپ کا ہے خان صاحب کا کچھ بھی نہیں ہے ہم جتنے لوگ سب سے زیادہ تعدیاد میں ہیں یہ سارے پاگل ہیں وہ چور جو ہیں وہ سچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب الزام لگاتے ہیں ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ چور ہیں کون ثابت کر کے دکھائیں بران خان صاحبت کریں کہ شہباز شریف نواز شریف زرداری چور ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آج تک عدالتوں میں جاج ان کے مرضی کے لگے ہوئے ہیں اگر ان کی مرضی کے نہ ہوتے تو یہ کبھی کہ جیل میں جا چکے ہوتے اچھا تو یہ بتائیں کہ اب تو وہ تیاریاں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے ہدایہ جاری کر دی ہیں کہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ریفرنس لے کر رہے ہیں اور اہلی کے حوالے سے تیاریاں کریں عمران خان کو ناہل قرار دینا ہے کس لیے ناہل قرار دینا ہے انہوں نے جھوٹ بولے عبام نے ان کو پسند کیا ہے اس لیے ان کو نائی چاہیے وہ اس لیے کہ سچا مسلمان ہے اس لیے ان کو نائی چاہیے ان کی سرداری ختم ہو رہی ہے اس لیے وہ نائی چاہیے خان صاحب نے پونے چار سالوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دی ہے ملک کا بیڑا غرق نہیں کر دیا ہے یہ جو انگریزوں کے آگے جا کے سجدہ کرتے ہیں ان بغیرتوں نے بیڑا غرق کیا ہے عمران تو ابھی سنبھال رہا ہے سنبھال رہا ہے انشاءاللہ سنبھالے گا اللہ اس کے ساتھ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پونے چار سالوں میں کون سے ایسا خاص کام کی ہے انہوں نے پونے چار سال پہلے جو بیماریاں تھیں وہ انہوں نے ابھی آ کر عمران نے ساپ کی ہیں ابھی پورے ساپ نہیں ہو سکے جس طرح سابن سے کپڑا ساپ ہوتا ہے یہ ساپ ہوگا ملک تو انشاءاللہ غلامی سے نجات پائے گا عمران خان اگر ناہل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا آپ کا ردے مل ہوگا اس پر انشاءاللہ نہیں ناہل ہوگا کیوں کہ ہم لوگوں نے اللہ پاک سے پیدا کیا ہوا ہے یا اللہ ہمارے مرنے سے پہلے اس ملک میں ایک سچا لیڈر پیدا کر اور وہ انشاءاللہ ہے عمران خان کو کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خان صاحب کو کب سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں جب سے پی ٹی آئی کھری ہوئی ہے نا اس کو واس کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اللہ کے حکم سے تو نون لیگ زرداری صاحب ان کے بھی جلسوں میں کبھی گئے ہیں آپ جی زرداری صاحب کے جلسے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچایا مجھے اور میں نے دیکھا ہے شجاعت کے گٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ میں نے دیکھا ہے کس کو کس کو جو ذریعہ شجاعت کے گٹنوں کو ہاتھ لگا کے خود باہ گیا چوک زرداری صاحب جی جی زرداری صاحب نے وہ میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے دوبارہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں آچھا آخر میں کیا میسج دیں گے حکومت کو شہباز شریف زرداری فضل ایمان نواز شریف سب کو کیا پیغام دیں گے ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بس حجود ہو کر اپنے گناہوں کی ماں بھی مانگو جہنم بہت بڑا ہے آپ لوگ جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ کے کرتوت ایسے ہیں ادھر لوگ سلاب میں مر رہے ہیں اور ان کو اپنے الیکشن میں جیتنے کی پڑی ہوئی ہے ان کی طرف نہیں جاتے ان کی مدد نہیں کرتے پھوج والے ان کی مدد کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب تو پہنچ گئے تھے کل شہباز شریف صاحب صرف دکھانے کے لیے پہنچے ہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں پہنچے ان کے پاس ہے ہی کیا ابھی اور عمران خان صاحب کو آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے عمران خان آگے بھلو ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر مجھ جیسا بھولا اس کے ساتھ ہے تو ایک جوان کیوں نہیں ساتھ ہوگا وہ بھی ساتھ ہوگا امت نہیں آرنا انشاءاللہ یہ اسی طرح نکلیں گے ازاروں خواہشیں ایسی تھیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے بہت نکلے مگر پھر بھی کم نکلے ابھی انشاءاللہ عمران خان جو ہے کامیاب ہوگا